بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں آپ کے ساتھ نہ صرف خبر شیئر کروں گا بلکہ تھوڑا سا اپنا تجزیہ بھی اس کے ساتھ شامل کروں گا وہ لوگ جو اب تک یہ سمجھ رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے وہ رہنما یا وہ حمایتی حامی کارکون جو لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے تھے یا کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان چند دنوں میں چند ہفتوں میں جیل سے باہر آ جائیں گے یہ ان کے لیے ایک سوالیہ نشان کہلیں یا آپ سوال کہلیں سوال یہ ہے کہ پہلے تو میں تھوڑا سا تھوڑا سا تاریخ میں آپ کو لے کر جاؤں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ معاملہ ہے کیا زلفقار علی بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو یعنی جنرل زیاء الحق کو تو زلفقار علی بھٹو کا جو انجام ہوا وہ آپ کو پتا ہے کیونکہ جنرل زیاء الحق نے یہ کہہ دیا تھا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو کیونکہ اگر زلفقار علی بھٹو کو پانسی نہ دی جاتی تو یہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ جو زلفقار علی بھٹو کے حوالے سے جو ریفرس تھا اس کا جو لیٹیلڈ رائے آئی ہے جو اپینین آئی ہے اس میں کیونکہ نے کہا کہ جی اگر زلفقار علی بھٹو بچ جاتے اور دوبارہ اقتدار میں آتے تو انہوں نے جنرل زیاء الحق کے خلاف سنگین غرداری کا مقدمہ درج کر کے ان کو سزا دلوانی تو جنرل زیاء الحق نے کہہ دیا تھا کہ جی قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں تو پھر ظاہر ہے جو کمزور تھا کمزور سے مراد جو سویلین تھا وہ اس قبر میں چلا گیا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے زلفقار علی بھٹو کے دونوں بیٹوں نے الزلفقار نامی تنظیم بنائی تھی امیر مرتضی بھٹو اور امیر شاہ نواز بھٹو امیر شاہ نواز بھٹو کو پیرس میں فرانس میں قتل کر دیا گیا زہر دے کر مرتضی بھٹو کا کا جو واقعہ ہوا وہ کراچی میں ہوا اور اس وقت ہوا جب مرتضی بھٹو کی اپنی بہن بینظیر بھٹو وزیراعظم تھی پھر آتے ہیں جناب بینظیر بھٹو نے جنرل پرویز مشرف کو للکارہ وہ کوئی دیل ہوئی تھی جس کے تحت انہوں نے پاکستان واپس نہیں آنا تھا جنرل پرویز مشرف کو اس بات کا کلک تھا اس بات کا رنج تھا کہ وہ وعدہ خلافی کر کے پاکستان آئی ہیں تو پہلے سانیہ کارساز ہوا سترہ یا اٹھارہ اکتوبر دو ہزار ساتھ کو پھر وہ ستائیس دسمبر والا واقعہ ہو گیا جس میں بینظیر شہید ہو گیا اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ نماز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو برطرف کیا تھا اور وہ سری لنکا سے واپس آ رہے تھے تو جو کچھ ہوا دوبارہ اکتوبر انیس سو نانوے کو وہ بھی آپ کو یاد ہے پھر آپ آئیں تو دوبارہ نماز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈان لیکس والا معاملہ تھا پھر نواز شریف نے گجنوالہ والے جلسے میں دو اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ اور لی جی آئی ایس آئے ایز امید کا نام لے کر کہا تھا کہ جیناب یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہے جو کہ درست بات اور آج بھی نماز شریف وزیراعظم نہیں ہے تو یہ تمہید یا یہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو ظلفکار علی بھٹو بنظیر بھٹو اور میاں نماز شریف سے کئی درجے آگے جا چکے ہیں سابق آرمی چیف کو وہ کیا کچھ نہیں کہہ چکے موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے وہ کیا کچھ نہیں کہہ چکے یہاں تک کہ مجھے یہ قتل کروانے یہ قتل کروانا چاہتا ہے اور پھر وہ جو جو ایک متنازع ویڈیو جاری تھی انیس سو اکتر کے حوالے سے پھر اور بہت سے ٹرینڈز آج بھی چلائے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے اور پھر سانہ نو مئی تو کون احمق ہوگا جو اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہو جائے گا کہ عمران خان کم از کم موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے دور میں جیل سے باہر آ سکتے ہیں کوئی احمق ہوگا اب یقین کیجئے میں تیسے کی تضحیق نہیں کرنا چاہتا اگر میں بھی ایسا سوچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بھی احمقانہ سوچ ہوگی اب گزشتہ روز اب عمران خان کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت یعنی جو جسے کہتے ہیں نیب نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی بیورو ہے آل ریڈی دو مقدمے بلکل تیار کر رکھے ہیں کیونکہ عمران خان کی عدد کا جو کیس چل رہا ہے وہ چار دنوں کے اندر اندر اس کا فیصلہ آنا ہے میرا خیال ہے بارہ جولائی کٹ آف ڈیٹ ہے تو اس کے اندر اندر بارہ یا تیرہ جولائی جو بھی ہے تین چار دنوں کے اندر اندر وہ فیصلہ آنا ہے آئی کورڈ کا یہ حکم ہے تو ایک عام تاثر یہ ہے کہ عمران خان کو عدد کیس میں بری کر دیا جائے گا اور وہ دو کیسز میں پہلے یعنی وہ جو ایک توشہ خانہ والے کیس میں وہ زمانت پر ہیں سائیفر کیس میں وہ بری ہو چکے ہیں اور عدد والے کیس میں اگر وہ بری ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے عمران خان ایک ازاد شہری ہیں جیل سے باہر ہیں لیکن ہوا کیا گزشتہ روز لاہور میں انصداد دہشتگردی کی جو خصوصی عدالت ہے اس کے جو جج ہیں انہوں نے عمران خان کے تین مقدمات میں عبوری زمانت خارج کر دی عمران خان زمانت پر تھے اس میں توسیقی درخواست دی گئی لیکن جج صاحب نے یہ کہہ کر زمانت خارج کر دی یا مسترد کر دی کہ وہ خود پیش نہیں ہو سکتے جب تک وہ ویڈیو لینٹ پر پیش نہیں ہوتے تو یہ زمانت کنفارم نہیں کی جا سکتی اب عمران خان کو ویڈیو لنک پر پیش کرنے کا اگر معاملہ ہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے ظاہر ہے یہ پنجاب حکومت کی جیل انتظامیاں کی ذمہ داری ہے اور جب تک کوئی عدالت حکم نہیں دیتی تو جیل انتظامیاں کو کیا پڑی ہے یا پنجاب حکومت کو کیا تکلیف ہے کہ وہ عمران خان کو ویڈیو لنک پر پیش کریں گے عدالت میں اس لیے کہ عمران خان کی زمانت ہو جائے تو تین کیسز میں وہ زمانتیں خارج ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان وہ نو میں ہی والے جو کیس ہے جس میں وہ کوئی اسکریٹار ہے لاہور میں اس پر حملہ یا حملے کی منصوبہ بندی جو جو کور کمانڈر ہاؤس ہے اس پر حملے کی منصوبہ بندی یا حملہ اسی طرح تھانہ شادمان کو جلایا گیا ہے اس مقدمے میں یہ دشتگردی کے مقدمات ہیں تو تین مقدمات میں عمران خان اس وقت گرفتار ہے جب تک کہ اب یہ اس زمانت کے لیے ہائی کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے میں قانون کا کوئی ماہر نہیں ہوں نہ ہی قانون کا طالب علم ہوں لیکن جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق جب تک یہ عمران خان کا وہ چلان پیش ہوگا پھر یہ لمبی کہانی ہے تو اگر تین چار دن کے اندر اندر عمران خان کو بری کر دیا جاتا ہے عدت والے کیس میں تو بھی آپ یہ سمجھئے کہ عمران خان جیل سے باہر نہیں آسکتے کیونکہ تین مقدمات میں جن کی زمانتیں خارج ہوئی ہیں اس میں عمران خان گرفتار ہی رہیں گے جیل میں ہی رہیں گے اس دوران ان سے تفتیش کی جائے گی تفتیش مکمل بھی ہو چکی ہے چلان پیش کیا جائے گا اب یہ ایک لمبی کہانی ہے یہی نہیں اصل چیز اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ نیب نے دو مزید کیسے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں عمران خان کے حوالے سے اور وہ دونوں کے دونوں مبینہ طور پر کرپشن کے حوالے سے ہیں کرپشن کا الزام ہے میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ عمران خان اس میں قصور وار ہیں یا بے گناہ ہیں یہ تو وقت اور عدالتیں ثابت کریں گی ماضی میں اس طرح کہ جتنے بھی کیسے بنائے گئے ان کا جو حشر ہوا وہ ہمیں پتہ ہے لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جو چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان جیل سے باہر نہیں آئیں گے کیونکہ اگر ان تین کیسے میں بھی مثال کے طور پر لاہور ہائی کورٹ ان کی زمانت کو کنفرم کر دیتا ہے اگر وہاں پر وہ جاتے ہیں اس میں بھی ٹائم لگے گا دو چار پانچ دن تو لگیں گے اور اس میں بھی اگر زمانت ہو جاتی ہے تو نیب کے جو دو کیسز ہیں پہلے ایک کیس میں ان کی گرہتاری ڈالی جائے گی اور یہاں آپ یاد رہے کہ موجودہ قوانین کے مطابق جو آرڈینس گورنمنٹ نے جاری کیا تھا نیب قوانین کی ترمیمی آرڈینس جو ہے اس میں عمران خان کو چالیس دن تک زمانت نہیں مل سکتی یعنی چالیس دن تک وہ زمانت کے حق دار نہیں ہوں گے یعنی وہ چالیس دن پھر ڈیڑھ مہینہ اور اگر اس میں زمانت ہو جاتی ہے تو پھر جو دوسرا کیس نیب نے بنا کر رکھا ہوا ہے اس میں گرفتاری ڈال دی جائے گی چالیس دن پھر اور اس دوران خبریں یہ ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ جو القادر ٹراسک یعنی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور عمران خان کو اس میں سزا سنا دی جائے گی اب اگر اس میں سزا سنا دی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں زمانت کے لیے یا سزا کی معتلی کے لیے یا بریت کے لیے لیکن اس میں بھی دو تین مہینے لگیں گے تو یہ کہانی مجھے جو لگتی ہے کم از کم نومبر دسمبر تک یہ عمران خان جیل سے باہر آنے کا کوئی چانس نہیں زیرو چانس ہے اور اس کے بعد بھی نہیں لیکن نومبر تک تو آپ بھول جائیے کہ عمران خان جیل سے باہر آ سکتے ہیں ایک اور بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے کہ نومبر تک کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور کچھ عدالتی سطح پر بھی عالی عدلیہ کی سطح پر بھی کچھ ایسی تبدیلیاں اور انماعہ خان کے فیور میں نہیں ہوں گی ایک تو صورت یہ ہے کہ اکتوبر میں موجودہ چیف جسٹس قاضی فائل عیسی ریٹائر ہو جائیں گے سو بکدوش ہو جائیں گے اپنے عوضے سے اور اگر حکومت نے وہ تین سال مزید یعنی تین سال کی میاد نہ کر دی تینیور نہ کر دیا چیف جسٹس کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو مخصوص نشستوں والا جو کیس ہے اگر نون لیگ کو مل جاتی ہیں تو اس میں پھر ان کو مل اپنا یہ ایک قانون میں تبدیلی کی جا سکتی ہے ایک اور چیز ہے اگر وہ نشستیں نہ نون لیگ کو ملتی ہیں یعنی نہ حکومتی اتحاد کو ملتی ہیں اور نہ پی ٹی آئی کو ملتی ہیں وہ نشستیں فرض کیا کہ خالی چھوڑ دی جاتی ہیں تو پھر بھی پھر بھی موجودہ حکومتی اتحاد کو تو تھرڈ مجارٹی اف تھی ہاؤس پھر تو ہاؤس وہی ہوگا نا جتنی نشستیں ہوں گی اس میں سے جو جتنی بھی ہیں وہ اگر منہا کی جائیں تو پھر بھی ان کی تو تھرڈ مجارٹی بنتی ہے تو ایسی صورت میں تو اور معاملات ہوں گے لیکن واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ اس دوران ستمبر اکتوبر تک اسٹیبلشمنٹ جن بھی کچھ اس طرح کی تبدیلیاں ہو جائیں گی اور یہاں سے بھی عمران خان کی وہ بینہ طور پر جو سہولتکاری کی جاری ہے اس سہولتکاری کے تمام راستے مسدود کر دیا جائیں گے دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہونے والا ہے لیکن بات وہی کہ عمران خان فیلحال جیل سے باہر آتے ہوئے دکھائی نہیں لیتے فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدافیت